اللہ 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 ولی وہ ہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسری ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو وہ ولی ہے کامل ہے جو حق سچ کے بات کرے قرآن کے بات کرے حضور کے فرمان کے بات کرے وہ ولی ہے جس کے ظاہر سے شریعت جو ہے وہ جھلکتی ہو وہ ولی ہے جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو وہ اللہ کا ولی ہے جس کے دل میں غزور کا پیار ہو غزور کا عشق ہو غزور کی مغبت ہو مودت ہو وہ اللہ کا ولی ہے جو غزور کے اصحاب سے بھی پیار کرنے والا وہ غزور کی اہلِ بیعت سے بھی پیار کرنے والا وہ وہ اللہ کا ولی ہے ہر اہرے گہرے سوٹا لگانے والے کو چسپ پینے والے کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنے جادو کے بلبوتے پہ اپنی کھاچ مار کر کوئی چیز ایسی دکھا دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یہ بڑا بابا پہنچے ہویا ہے لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا ہوتا وہ کسی اور چیز تک پہنچا ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں غزور کی مغبت بھی گوتی گئے وہ غزور سے گھر والوں سے بھی پیار کرنے والے ہوتے ہیں غزور کے در والوں سے بھی پیار کرنے والے ہوتے ہیں ہر اہرہ غیرہ شریعت کا انکار کرنے والا شکرانے والا جو بنتا گئے وہ ولی نہیں ہوتا اللہ خبردار اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ بِشَكْ اللَّهِ کے وَلِی لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اِن پر کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلْنَا غِينَ اِنھیں کوئی رنج و غم ہے الَّذِينَ آمَنُونَ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہے یہ ماہِ سفر کا مہینہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس میں اکثر اولیاءِ کاملین کا بھی سال ہوا اولیاءِ کاملین کے سارے زندگی ذکرِ الٰہی میں اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کتاب اداری میں گزرتی ہے یاد رکھئے انبیاءِ کرام کے جو اجسام ہیں وہ معصوم ہیں یعنی انبیاءِ کرام کی ذات معصوم ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا جو اولیاءِ کرام کی ذات ہیں ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں یہ محفوظ ہیں اللہ رب العالمین ان کی استقامت کی وجہ سے اور اپنے فضل کی وجہ سے ان کی حفاظت فرماتا گیا حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الاستقامت و فوق الکرامہ سرکار فرماتے ہیں کہ استقامت کرامت سے بہت اونچی ہے بڑے بڑے شوبدہ بعض لوگ نظر آتے ہیں ہمیں جادو کر نظر آتے ہیں اپنے جادو کے بلووتے پہ بڑی بڑی چیزیں دکھاتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے بندہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہے حقیقت میں وہ کرامت نہیں ہوتی حقیقت میں جو کرامت ہے وہ استقامت ہے استقامت ہے کسی نیکی کو شروع کرنا پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنا یہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے ہر ایسے بندے کو دیکھ کر جو خرق عادت خلاف عادت جو ہے وہ معاملات کر رکھا اس کو ولی نہیں ماننا چاہیے ولی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسری ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو وہ ولی ہے کاملگ ہے جو حق سچ کی بات کرے قرآن کی بات کرے حضور کے فرمان کی بات کرے وہ ولی ہے جس کے ظاہر سے شریعت جو ہے وہ جھلکتی ہو وہ ولی ہے جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو وہ اللہ کا ولی ہے جس کے دل میں حضور کا پیار ہو حضور کا عشق ہو حضور کی مغبت ہو مودت ہو وہ اللہ کا ولی ہے جو حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنے والا وہ حضور کی اہلِ بیعت سے بھی پیار کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہے ہر ایرے گیرے سوٹا لگانے والے کو چرس پینے والے کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنے جادو کے بلبوتے پہ اپنی کھاچ مار کر کوئی چیز ایسی دکھا دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یہ بڑا بابا پہنچے ہوئے لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا ہوتا وہ کسی اور چیز تک پہنچا ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں حضور کی مغبت بھی ہوتی گئے وہ حضور سے گھر والوں سے بھی پیار کرنے والے ہوتے ہیں ہر ایرہ غیرہ شریعت کا انکار کرنے والا شکرانے والا جو بندہ گئے وہ ولی نہیں ہوتا بہترین جو کرامت ہے نا وہ استقامت گئے استقامت گئے کہ جو بھی نیکی کا کام کیا استقامت کے ساتھ اس کو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے بے شک تھوڑی ہو لیکن استقامت موجود ہو یہ نہ ہو کہ بندے نے پانچ نمازیں کے دن پڑھی ہیں اگلے دن ایک بھی نہیں پڑھی یہ استقامت نہیں ہوتی ایک پڑھو استقامت کے ساتھ پڑھو پانچ پڑھو استقامت کے ساتھ پڑھو روز پڑھو بلاوہ مسجد سے آ رہا گا دوڑ کے آج اللہ کے غزو نماز پڑھنی گئے یہ استقامت گئے تو اللہ کے جو ولی ہیں نا ان کے اندر جو استقامت تھی نا اس استقامت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا جب بھی کوئی مسئبت آ جاتی جب بھی کوئی ایسی چیز آ جاتی تکلیف آ جاتی تو وہ ثابت قدم رہتے کبھی بھی اپنی زبانوں پر شک و نال آتے کہ یا باری تعالی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں تجھے یاد بھی کرتے ہیں تیرا خواہ بھی دل میں موجود گیا اور غزور کی مغبت بھی دل میں موجود گیا پھر بھی مصیبتیں پھر بھی پرشانیاں نہیں کبھی بھی اللہ کا ولی مصیبتیں اور پرشانیاں دیکھ کر اپنی زبان پر شک و نہیں لاتا مصیبت آتی گئے تو صبر کرتا گئے نعمت ملتی گئے تو شکر کرتا گئے یہ اللہ کے ولی کی نشانی گئے